اسلام علیکم میں ہوں اکیل میو ڈائنیمیسکیل ڈاٹ کام کی طرف سے اور آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ زبردست قسم کا اردو کا فانٹ یہ اردو ارائبک اور پرشن تینوں لینگوچیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے لیکن ہم جس طرح کے میں اپنی اس چینل میں اردو کو کور کر رہا ہوں تو ہم اس میں اردو کو یہ حوالہ سے دیکھیں گے تو اس میں ہم ایک پہلے نمبر پہ تو اردو کا فانٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بھی جو بھی ٹیکسٹ ہے وہ اس میں جو فانٹ جو بزور ہو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جتنی بھی اس میں اس ویڈیو میں چیزیں کور کر رہا ہوں اس کا جو لنک ہے ارلیمنٹ لنک ہے وہ اس میں آپ میری ویب سیٹ سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو کیا ہے یہ ساتھ آپ میری سکرین میں ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ والا ابھار فانٹ ہے اور یہ آپ کے ساتھ یہ ایکشن بھی میں شیئر کروں گا یہ ایکشن ہے یا اس کو کہہ لیں ٹیکسٹ ایفیکٹ ہے اس کو آپ نے اگر اسی طرح لکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے فانٹ کو کس طرح سے لکھنا ہے اور اس کو جیسے یہ 3D میں دیوار کے پر لگا ہوا ہے زبرزست اس کو آپ نے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اس شارڈ ویڈیو میں دیکھیں گے تو لیٹس موو آن دا کمپیوٹر سکرین اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو جیسے میں نے کہا کہ A to Z بتاؤں گا تو چاہیے ہم اس کو فوٹو شاپ کی طرف آتے ہیں یہاں پہ میں نے نیو فائل اوپن کی اسی کو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم نیا ٹیکسٹ لکھتے ہیں کنورڈ کیا کی بورڈ کو آرٹ شفٹ کے ساتھ اور یہاں پہ میں لکھوں گا میو سٹار کو یہ لکھ لیتے ہیں میو سٹار اوکے اور یہ اگر آپ کے پاس اس طرح سے نہیں آ رہا تو یہ میں نے کہا تھا آپ کے اس میں ہر چیز کور کی جائے گی تو آپ نے جانا فوٹو شاپ کی ایڈٹ میں ایڈٹ میں جائیں یہاں سے آپ نے پریفرنس اس کو اوپن کر لینا ہے پریفرنس کو اور یہاں ٹائپ میں جائیں گے ٹائپ میں جا کے آپ نے اگر آپ کے پاس میرے پاس اڈوبی فوٹو شاپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان ہے تو اس میں ٹائپ میں جائیں گے آپ کے پاس انڈین لینگوڈجز آئے گا یہاں اس طرح کو لاتن آئے گا ان دونوں میں سے آپ نے کر لینا ہے یہاں پہ ورڈ ریڈی ہے تو ہم ورڈ ریڈی لی آؤٹ یہاں پہ کلک کریں گے آپ پھر پیسکل کیس طرح ہوگا اگر ٹوٹا پھٹا آ رہا تو یہاں ایک ایک لفظ لکھا رہا تو اس کو آپ نے ورڈ کر کے اوکی کر دینا اوکی کرنے کے بعد آپ نے اپنے اڈوبی فوٹو شاپ کو ریسٹارٹ کر لینا تاکہ وہ اچھے طریقے سے فنکشنالٹی سے اس کی ایکٹیو ہو جائیں اور اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ ٹیکس جو ہے وہ لکھا آ جائے گا اوکی جی یہاں سے لکھا اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ میں نے جو کہا تھا فونٹ آپ کے ساتھ زبردل قسم کے شیئر کرنا جارہا ہوں جی ہاں وہ لکھیں گے اس کا نام ہے ابھار اس کو ہم کنبرٹ کریں گے کی بورڈ کو ابھار جی ہاں یہ ابھار یونی کورڈ اس کو ہم پہلے نمبر پہ یہ ہوگا ہے کہ اب اس میں ہم نے اس اوڈیو میں دیکھ لیا کہ اڈوبی فوٹو شاپ میں اردو کس طرح سے لکھتے ہیں اور اس کا فونٹ کو جو کس طرح سے چینج کرتے ہیں تو یہ اب ہمارے پاس آ گیا اردو کا فونٹ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس طرح سے کیسے لکھیں یہ کیا کہ اس طرح سے کیسے لکھیں یہ فائل جو ہے یہ ایکشن میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا وہ وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے جی اور اس کو اوپن کریں گے اوپن یہ ہوگا تھری ڈی وال لوگو موک اپ یہ میں نے یوز کیا ہوا ہے تو اس کو ہم یہ سائن وال ہے اس کو ہم یہ ٹیکسٹ یہ ہے جو ہے میں اس کو آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تو یہ اگر لیئر یہاں پہ لیئرز آگئی ہیں یہاں پہ اڈجسٹمنٹس ہیں کچھ لیئرز ہیں تو اس کو ہم اوپن کریں گے یہ آپ صرف ٹیکسٹ نہیں آپ اپنے لوگو اگر آپ کے پاس لوگو ہے لوگو کو آپ یہاں پہ رکھے تو اس کی آپ تھری ڈی بنا سکتے ہیں تھری ڈی افکٹ لے سکتے ہیں فر اگزیمپل اگر آپ کے پاس یہ لوگو ہے آپ کا یہاں یہ آپ ورک میں لوگو یہاں پہ کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ رکھیں اس کو ڈیلیٹ کر دیں اوکی یس اور اس کو تھوڑا سا اور بڑا کر لیں تاکہ پوری جتنا بڑا ہوگا اتنا افکٹ اچھا آئے گا اوکے گیا اور اس کو یہاں سے بند کریں یس کریں گے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ تھری ڈی میں آ جائے گا یہ یہ آگیا آپ ورک آپ کے پاس اس کو آپ کلر چینج کر سکتے لیکن اب کیونکہ یہ میرا ٹپک نہیں تھا تو ویسے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح سے آپ جو ہے وہ کہ یہ اپنے لوگو کو کس طرح سے موقع کر سکتے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں آپ کی دیوار پر آپ کا لوگو کس طرح جو بھی آپ نے لوگو ڈیزائن کیا اس کو آپ یہاں پہ ریپلیس کر سکتے ہیں انہی ہو اب ہم جا رہے ہیں ٹیکسٹ کے ہم نے ایکشلی بنانا ہے جس طرح کا یہ گولڈن ایفیکٹ نظر آ رہا ہے ہم نے اس طرح کا جو ایفیکٹ ہے وہ یہاں پہ لگانا ہے تو وہ کس طرح سے لگائیں گے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم نے یہاں پہ میو سٹار لکھا تھا اس میو سٹار کو ہم لے کے ٹیائیں گے یہاں پہ ٹیکسٹ پہ اس کو فلحال میں ڈیلیٹ کرنے لگوں جو ابھی اپور کا ہم لوگو لے کے آئے تھے انڈ اس کو ایز ایز جیسے میں نے اپور کے لوگو کو کیا تھا اس کو ہم بڑا کریں گے ڈریکن ڈروپ کیا بڑا کیا اور ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کو ہم سیو کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ سیو کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ میو سٹار کا آ گیا لیکن ابھی بھی ہماری یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اوکی نوڑی تو اس کو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے پاس لیئر ایڈجسمنٹ لیئرز ہیں یہ کچھ لیئرز ہیں شائننگ کے لیے ہیں شیئر دے رہا ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس یہاں لوگو ہیئر یہ ایک لیئر تھی اس کے بعد ایکسٹریوشن ہاں ایکسٹریوشن میں ہمارے پاس یہ جو تھری ڈی جس طرح بڑا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی جو سب سے اٹاپ والی لیئر ہے اس کی ایک اور کپی بنا لیں گے ڈریکن ڈروپ کیا یا کنٹرول جے کیا اور اس کے جو ہیں ایفیکٹس وہ میں پہ کرنے رہا ہوں ریموو کلیئر سٹائل ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کا کلیئرز ہے وہ کر دیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈانلوڈ کیا ہوا ہے یہ گولڈن پیلٹس ہیں ابھی جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ یہ والا ٹیکچر ہے یہ ٹیکچر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو آپ اس کو اٹھائیں گے یہاں پہ ڈریکن ڈروپ کریں گے اوکے اس کا سائز آپ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اس کی دو کپییں بنا لیں کنٹرول جے اور ایڈکٹ میں جائیں ٹرانسوارمر اور اس کو فلپ کر دیں ہوریزنٹل ٹھیک ہے جی اور ان کو آپ دونوں کو جوڑ لیں اس سے کیا ہے کہ ہمارا جو یہ ایمیج ہے اس کا کنٹرول ای کریں گے دونوں کو مرج کر لیں گے اب اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور کریئٹ ایک کلپ ماسک ٹھیک ہے جی یہ کلپ ماسک کیا اور یہ ہمارے بیسکلی اس میں آ گیا اور یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کا لوگو اس طرح سے ہو گیا سیم یہی چیز جس طرح آپ نے اپور کا دیکھا اپور کا لوگو گرین تھا اور بلیک تھا آپ اس کو اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے دو ہاف کر لیں دو لیرز کر لیں اور ان کو آپ اس طرح سے لکھتے ہیں لیکن فلحال ہمارے پاس جو آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ ہم ٹری ڈی موقع اپ جو ہے ٹری ڈی ایک تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا یہ فونڈ یہ فونڈ کی طرح زبردست قسم کا فونڈ ہے اس کو آپ ٹائٹلز کے لیے اشتہارات کے لیے یا اپنے لوگو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو اور اس میں آپ مختلف قسم کے ایفیکٹس دے سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس میں دیا ٹری ڈی میں پتر کا ایفیکٹ دیا ہاتھ اسی طرح آپ مختلف جو ہیں وہ ٹیکچرز یوز کر کے ابھی ہم اگر اس کو دیکھ لیں تو یہ آپ کے ساتھ اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ کس طرح کا دیکھتا ہے اس کو ہم فیلال ہائیڈ کریں گے اور اس کو ہم کریئٹ کلی ماسک کے ساتھ جی تو اب تھوڑا سا اس کو ہم ڈریک کر لیتے ہیں رائٹ کی طرف یہ بھی نوٹ بیڈ یار یہ بھی اچھا ہے یہ آپ کے پاس چیزیں آگئی آپ اس طرح سے فوٹو شاپ میں کوئی بھی ٹیکسٹ ریو کوئی ہے اس کو آپ کور کر سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ ٹرانس فارمر ٹرانس فارمر کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے شائننگ جو برحال وہ زبردست آرہی تھی یہ ٹھیک ہے وہ بھی طریقہ ٹھیک تھا کہ جو شیرڈ ہے وہ رائٹ سے آرہا تھا تو یہ تھا ایک آپ کو ٹری ڈی ٹیکس 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 ایفیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے ساتھ آپ کو یہ جو ابھار فارنٹس ہیں یہ ابھار فارنٹ زبردست قسم کا فارنٹ اس میں کوئی مسنگ نہیں ہے یہ مکمل فارنٹ ہے اور یہ ڈائنامک سکیل کی طرف سے آپ کو گفٹ ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اس کو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ ہم نہیں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا سکیں اور آپ لوگوں کے ساتھ نئے سے نئے مٹیریل جو وہ شیئر کر سکیں تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اکیلمی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم